حضرت عدریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی پوتے اور حضرت آدم علیہ السلام کے پانچویں نسل میں سے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑے سلائی کیے تھے اور وہ علم و حکمت میں مشہور تھے حضرت عدریس علیہ السلام کو حساب و کتاب کا علم دیا گیا تھا اور انہوں نے لوگوں کو لکھائی اور حساب کرنا سکھایا حضرت عدریس علیہ السلام نے چالیس زبانے سیکھیں اور ان میں دین کی دعوت دی اللہ تعالیٰ نے حضرت عدریس علیہ السلام کو زندہ حالت میں چوتھے آسمان پر اٹھا لیا تھا کچھ روایات کے مطابق حضرت عدریس علیہ السلام قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ دنیا میں آئیں گے آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت عدریس علیہ السلام کا حضرت عدریس علیہ السلام کے ایک ہزار سال بعد بابل کی سرزمین اپنے وقت کی عظیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تھی موجودہ عراق کے علاقے میں واقع بابل ایک ترقی یافتہ شہر تھا جہاں لوگوں نے زرات تجارت اور علم و فن میں نمائیہ ترقی کی تھی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ توحید سے دور ہوتے گئے اور بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے بابل کے لوگ ستاروں کی عبادت کرتے تھے علم نجوم پر یقین رکھ سے تھے اور مختلف دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے بت بناتے اور ان کی پوجہ کرتے تھے یہ وہ دور تھا جب بابل میں ایک جابر اور ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا یہ بادشاہ اپنے غرور اور طاقت کے نشے میں محس تھا وہ اپنے آپ کو دیوتا سمجھتا تھا اور لوگوں پر بے پناہ ظلم کرتا تھا بابل کے لوگ اس کے خوف سے لرستے تھے اور کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت نہیں کرتا تھا اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عدریس علیہ السلام کو نبوت عطا کی حضرت عدریس علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تھا اور آپ کو علم و حکمت میں بے پناہ مہارت حاصل تھی حضرت عدریس علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے کلم کا استعمال کیا اور علم کو تحریری صورت میں محفوظ کیا آپ کو سلائی کا فن بھی سکھایا گیا اور آپ نے لوگوں کو علم، ہدایت اور نیکی کی طرف بلانے کا بیڑا اٹھایا حضرت عدریس علیہ السلام نے بابل کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیا اور انہیں بتایا کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ بدپرستی اور جھوٹے خداوں کی عبادت انہیں دنیا اور آخرت میں تباہی کی طرف لے جا رہی ہے حضرت عدریس کی تبلیغ نے کچھ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور توحید کا یقین پیدا کیا لیکن بادشاہ اور اس کے پیروکاروں نے آپ کی باتوں کو پسند نہیں کیا بادشاہ کو حضرت عدریس علیہ السلام کی باتیں سخت ناغوار گزری وہ اپنی طاقت اور اقتدار کے نشے میں تھا اور کسی بھی ایسی آواز کو دوانے کے لیے تیار تھا جو اس کے خلاف اٹھتی ہے بادشاہ نے حضرت عدریس کو دھمکایا اور کہا کہ وہ اپنی تبلیغ سے باز آ جائے ورنہ انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا حضرت عدریس علیہ السلام نے بادشاہ کی دھمکیوں کی پروہ نہ کی اور اللہ کی رہ میں ثابت قدم رہے آپ نے بادشاہ کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیا اور اسے توحید کی دعوت دی حضرت عدریس کی ثابت قدمی اور ان کی باتوں نے بادشاہ کے دل میں خوف پیدا کیا لیکن اس کے غرور نے اسے حضرت عدریس کو نقصان پہنچانے کی ٹھانی جب بادشاہ نے دیکھا کہ حضرت عدریس علیہ السلام اپنی دعوت سے پیچھے نہیں اٹھ رہے تو ان کو قید کرنے اور قتل کرنے کا منصوبہ بنایا بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت عدریس کو گرفتار کریں اور انہیں زندان میں ڈال دیں لیکن اللہ نے حضرت عدریس علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام کیا تھا ایک روز بادشاہ سہر و تفریق کیلئے نکلا تو اس کا گزر ایک زمین سرسبس پر ہوا جو ایک مومن خالص کی زمین تھی جس نے دین باطل کو ترک کر کے اہل باطل سے بیزاری اور الہدگی اختیار کر لی تھی بادشاہ کو وہ زمین پسند آئی وزیرو سے پوچھا کہ یہ کس کی زمین ہے تو وزیرو نے بتایا کہ یہ زمین فلاں مومن کی ہے جو آپ کی ریایہ میں سے ہے بادشاہ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے زمین کی خواہش کی تو اس شخص نے کہا کہ میرے بال بچے تجھ سے زیادہ اس زمین کے محتاج ہیں بادشاہ نے کہا اس زمین کو قیمت لے کر مجھے دے دو تو اس شخص نے کہا نہ میں فرخت کروں گا اور نہ یوں ہی بلا قیمت دوں گا اس زمین کا تذکرہ ہی چھوڑ دو بادشاہ کو غصہ آیا اور اس کے تیور بگڑ گئے اسی حالت میں غزمناک اور متفکر واپس ہوا اس کی ایک زوجہ ازارکہ میں سے تھی جس کو وہ بہت چاہتا تھا اور اکثر اس سے مشورہ کیا کرتا تھا جب وہ اپنے دربار میں بیٹھا تو اس عورت کو بلایا اس عورت نے بادشاہ کو بہت غزمناک دیکھا پچھا اے بادشاہ کیا ایسا معاملہ ہوا کہ تو اس قدر غصے میں ہے بادشاہ نے زمین کا قصہ اس سے بیان کیا اس عورت نے کہا اے بادشاہ غم وہ کرتا ہے اور بے چطاب غصے میں وہ کھاتا ہے جس کو انتقام اور تغیر کی طاقت نہیں ہوتی اگر تو اس کو بغیر کسی ہیلے کے قتل نہیں کرنا چاہتا تو میں اس کے مار ڈالنے کی تدبیر اور ہیلا کرتی ہوں کہ زمین بھی تیرے قبضے میں آ جائے اور ریایہ کے نزدیک اس کے قتل کے بارے میں تجھ پر کوئی الزام بھی نہ رہے بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کون سی تدبیر ہے تو اس نے کہا کہ ازارکہ کی ایک جماعت اس کے پاس بھیجتی ہوں کو اس کو پگٹ کر لائے اور تیرے سامنے گواہی دیں کہ وہ تیرے دین سے پھر گیا ہے اس طرح تو اس کو قتل کر کے اس کی زمین پر قابض ہو سکتا ہے بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہی کر ازارکہ میں سے کچھ شخص اس عورت کے دین پر تھے جو مومنین کا قتل حلال جانتے تھے اس نے ان کو طلب کیا انہوں نے بادشاہ کے سامنے گواہی دی کہ وہ بادشاہ کے دین سے منحرف ہو گیا ہے یہ سن کر بادشاہ نے اس شخص کو قتل کرا دیا اور اس کی زمین پر قابض ہو گیا اس مومن کے قتل کی وجہ سے حق تعالی غزب ناک ہوا اور عدریس علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس جببار و ظالم کے پاس جا کر کہو کہ تُو نے اس مومن کے قتل پر اکتفا نہیں کی بلکہ اس کی زمین بھی غزب کر لی اور اس کے اہل اعیال کو مہتاج اور مجبور کر دیا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ قیامت میں اس کے بدلے میں تجھ سے انتقابن ہوگا اور دنیا میں تیل بادشاہی مٹا دوں گا تیرے شہر کو برباد کر دوں گا تیری عزت کو زلت میں تبدیل کروں گا اور تیری عورت کا گوشت کتوں کو کھلا دوں گا کیا میرے حلم اور برداشت نے جو تیرے امتحان کا باعث تھا تجھ کو مغرور کر دیا ہے حضرت عدریس علیہ السلام اس کے پاس پہنچے جس وقت کہ وہ اپنے دربار میں تھا اور اس کے گرد اس کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے حضرت عدریس علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا اے جببار میں خدا کا رسول ہوں پھر اس کا پیغام پہنچایا اس نے کہا اے عدریس میرے دربار سے نکل جاؤ میرے ہاتھ سے اپنی جان نہ بچا سکو گے پھر اس عورت کو بلایا اور عدریس کی گفتگو بیان کی اس نے کہا عدریس علیہ السلام کے خدا کی رسالت سے خوف مت کر میں کسی کو بھیج کر عدریس کو قتل کرائے دیتی ہوں تاکہ اس کے خدا کی رسالت باطل ہو جائے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کرو عدریس علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے بھی چند اصحاب تھے جو ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے حضرت عدریس علیہ السلام نے ان کو بھی آگاہ کر دیا تھا جو کچھ خدا نے ان کو وحی کی تھی اور جو پیغام انہوں نے بادشاہ کو پہنچایا تھا وہ حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ ہوئے کہ اب حضرت کو وہ سب قتل کر دیں گے اس عورت نے عزارکہ کے چالیس آدمیوں کو عدریس علیہ السلام کے قتل کرنے کو بھیجا وہ حضرت عدریس علیہ السلام کے جائے قیام پر آئے جہاں وہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے لیکن ان کو وہاں نہ پایا اور واپس آگئے عدریس علیہ السلام کے دوستوں نے دیکھا کہ وہ حضرت کے قتل کے ارادے سے آئے تھے تو وہ متفرق ہو گئے اور عدریس علیہ السلام سے ملاقات کر کے ان ظالموں کے ارادے سے آگاہ کیا کہ آج چالیس شخص آپ کے قتل کے ارادے سے آئے تھے ہوشیار رہیے گا بلکہ اس شہر سے چلے جائیے حضرت عدریس علیہ السلام اسی روز اپنے اصحاب کو لے کر شہر سے باہر نکل گئے سب کو خدا سے دعا کی کہ پالنے والے تو نے مجھے اس ظالم کے پاس بھیجا میں نے تیرا پیغام اس کو پہنچایا اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور اب میرے مار ڈالنے کے در پہ ہے خدا نے وہی فرمائی کہ تم اس سے علیدہ رہو مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں اپنا حکم اس پر جاری کروں گا اور تمہاری بات اور اپنی رسالت سچ کر دکھاؤں گا عدریس علیہ السلام نے ارسکی پالنے والے میری ایک آجت ہے خدا نے فرمایا بیان کرو میں آپ کی آجت برلاؤں گا حضرت عدریس علیہ السلام نے ارسکی جب تک میں ارس نہ کروں ان پر بارش نہ ہو خدا نے فرمایا اے عدریس ان کے شہر تباہ ہو جائیں گے اور لوگ بھوکے مار جائیں گے عدریس علیہ السلام نے کہا جو کچھ ہو میری تو یہی التجاہ ہے خدا نے فرمایا اچھا منظور ہے جب تک تم دعا نہ کرو گے ان کے لئے بارش نہ ہوگی اور میں سب سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے کا سزاوار ہوں یہ سن کر حضرت عدریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو آگاہ کیا اس سے کہ جو کچھ خدا سے دعا کی تھی اور جو کچھ جواب ملا تھا اور فرمایا اے دوستو اس شہر سے دوسرے شہروں میں چلے جاؤ یہ بیس اشخاص تھے سب دوسرے شہروں میں متفرق ہو گئے اور تمام شہروں میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عدریس علیہ السلام نے خدا سے ایسی دعا کی ہے کہ بارش نہ ہو جب تک وہ دعا نہ کریں حضرت عدریس علیہ السلام خود بھی ایک بلند پہاڑ کے غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے خدا نے ایک فرشتے کو ان پر موکل فرمایا جو روزانہ شام کو ان کے پاس کھانا لایا کرے وہ فرشتہ ہر روز شام کو حضرت عدریس علیہ السلام کیلئے کھانا لاتا تھا ادھر خدا نے اس بادشاہ جب بار کی حکومت برباد کر دی وہ قتل کر دیا گیا اس کا شہر مٹا دیا گیا اور اس کی عورت کا گوشت کتو نے کھایا اس سبب سے کہ اس مومن پر اس نے ظلم کیا حضرت عبداللہ بن عباد سے منقول ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام دن میں شہروں میں گھومتے سیاحت کیا کرتے اور روزے سے رہتے جہاں رات ہو جاتی وہیں قیام کر لیتے وہیں ان کی روزی ان کو پہنچ جاتی تھی فرشتے ان کے نیک آمال بھی دوسرے لوگوں کے آمال کی طرح آسمان پر لے جاتے تھے ملک الموت نے خدا سے عدریس علیہ السلام کو سلام کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کا اشتیاق ظاہر کیا اور اجازت لے کر ان کے پاس آئے اور کہا چاہتا ہوں کہ آپ کی مصابحت میں رہوں حضرت عدریس علیہ السلام نے منظور فرمایا اور وہ ایک دوسرے کے رفیق ہو گئے اور وہ مدتوں ساتھ رہے دن کو روزے رکھتے تھے جب رات کے وقت حضرت عدریس علیہ السلام کا کھانا پہنچ جاتا تھا وہ ملک الموت کو بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتے لیکن ملک الموت کہتے تھے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں اور نماز میں مشہول رہتے حضرت عدریس علیہ السلام تھک کر سو جاتے تھے لیکن ملک الموت کو نہ سستی لائق ہوتی اور نہ وہ سوتے تھے اسی طرح چند روز گزرے یہاں تک کہ ایک روز وہ انگور کے ایک باغ اور گو سفن کے گلہ کی طرف سے گزرے انگور پکے ہوئے تھے ملک الموت نے پوچھا کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم ایک برہ اس گلہ سے یا اس باغ سے انگور کے چند خوشے لے لیں اور شام کو آپ اسی سے افتار کریں حضرت عدریس علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ میں تم کو اپنے مال سے کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو انکار کرتے ہو اور مجھ کو دوسروں کا مال بغیر اجازت کھانے کی دعوت دیتے ہو تم نے میری مسائبت کر کے خوب دوستی ادا کی بتاؤ تم کون ہو کہا میں ملک الموت ہوں تو عدریس علیہ السلام نے کہا تم سے میری ایک حاجت ہے پوچھا کیا کہا چاہتا ہوں کہ مجھ کو آسمان پر لے چلو تو ملک الموت نے خدا سے اجازت لے کر ان کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے گئے پھر حضرت عدریس علیہ السلام نے کہا میری ایک دوسری حاجت بھی ہے تو ملک الموت نے پوچھا وہ کون سی ہے حضرت عدریس علیہ السلام نے کہا میں نے سنا ہے کہ موت بہت سخت ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ مزہ بھی چکھاؤ تاکہ سمجھوں کہ ویسی ہی ہے جیسا کہ میں نے سنا ہے ملک الموت نے خدا سے اجازت لی اجازت مل گئی تو تھوڑی دیر کیلئے ان کی سانس پکڑی پھر ہاتھ ہٹا لیا پوچھا کہ موت کو کیسا پایا کہا بہت زیادہ شدید ہے اس سے جیسا کہ میں نے سنا تھا پھر کہا ایک اور حاجت ہے یعنی مجھ کو جہنم کی آگ دکھا دو ملک الموت نے خازن جہنم کو حکم دیا کہ جہنم کے دروازے کھول دو جب ادریس علیہ السلام نے دیکھا غشق کھا کر گر پڑے جب ہوش میں آئے کہا ایک اور حاجت ہے یعنی بہشت دیکھنا چاہتا ہوں ملک الموت نے بہشت کے خزینہ دار سے اجازت لی اور ادریس علیہ السلام بہشت میں داخل ہوئے اور کہا اے ملک الموت ان میں یہاں سے باہر نہ ہوں گا کیونکر خدا نے فرمایا ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چھکنے والا ہے اور میں نے چکھ لیا ہے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے پاس وارد نہ ہو اور میں وارد ہو چکا ہوں اور بہشت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اہلِ بہشت بہشت سے باہر نہ جائیں گے